یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں سپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آکے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں جناب والا میں on the floor of the house واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹف کہوں گا اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا اسے عوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا ماضی کو بھولو ماضی کو بھولو کوئی انشاءاللہ اڈہ نہیں بنے گا اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیگز میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا the government of pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones nor are we interested in the surveillance of your drones that's a very clear cut policy of this government and i with the permission of the prime minister and enunciating the policy of the cabinet want to assure this house that please be rest assured that pakistan is in safe hands شام احمود قریشی صاحب بعد میں بعد میں آپ کو time دیں گے speakers جتنے بھی ان سب کو میں بعد میں time دے کے گھر جاؤں گا چھے رات ایک بجے ابھی آجی جی شام احمود قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اچھے من میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے کچھ گزارشات کا موقع اراج کیا میں جناب اے والا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اس روان میں کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو منتخب ہو کر آئے ہیں میں ان کو دل کی عطا کر آئے اسے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا جناب اے والا میں اس کے بعد مجھ سے پہلے کچھ تقریروں میں میں شامل ہوا اور میں نے سنی اور کچھ تقریر ایسی تھی جو مجھ سے پہلے ہو چکی جس کا مطالعہ کر لیا جائے گا میں سب موزز سینٹس کا اپنے دل کی عطا غیرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پر اس سنجیدہ انداز میں گفتگو فرمائی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے ٹھوس اور مفید تجاویز بھی پیش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹف سوچ میں بڑی وزڈم ہوتی ہے اور جب مل جل کر ہم ایک راستہ تلاش کرتے ہیں تو یقیناً وہ مسئلے کے حل میں آسانی پیدا کرے گا جنابے والا میں گلی لوٹا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک ہنگانی جلاس جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا اس میں پاکستان کی نمائندگی کیلئے گیا ہوا تھا وہاں اپنا نکتہ نظر پاکستان کا نکتہ نظر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی اس کو دورانہ مقصود نہیں ہے لیکن یہ کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ ہم ایک مشترکہ طور پر ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی اور جس میں میں بجا طور پر ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اوائی سی کا میں بجا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایرب گروپ کا اور نون الائن موومنٹ کے ممبران کا جنہوں نے ایک مشترکہ درخواست کے ذریعے جنرل اسیملی کے صدر کی توجہ مفضول کرائی کیونکہ اس وقت آپ کے علمے ہیں کہ تقریباً دست روز گدر چکے تھے اور مسلسل بمباری جاری تھی اور انسانی جانوں کا معصوم جانوں کا وہاں زیاہ ہو رہا تھا نہتے شہری بچے خواتین جو ہے وہ لکمہ عجل جو ہے اسریلی فورسز کی وہ جو ہے وہ اس کے نظر ہو رہے تھے سلامتی کاؤنسل کے چار اجلاس ہوئے منادی طور پر یہ ایوان جانتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری امن و احسطہ حکام کی پیس ان سیکیورٹی کی اگر کسی فورم پہ بنتی ہے تو وہ سلامتی کاؤنسل ہے سلامتی کاؤنسل بدکسپتی سے کسی نتیجے پر نہ پہنچا کی جنابی چیمن ایک نشست ہوئی دوسری نشست ہوئی تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی اور چار نشستوں کے باوجود آخری نشست میں اور میں یہاں بھی ریکارڈ پر شکریہ دا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا سٹیٹ کاؤنسلر فورم نیسٹر وانگی کا جو خود وہاں فیزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری ڈسکشن کو سٹیر کر سکے اور اس کو اوورسی کر سکے یعنی کہ اس مسئلے کو چین نے اتنی اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں تھیجا اور وہ گئے اب جنابی بارہ میری سلامتی کاؤنسل کے صدر سے وہاں ملقات بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ڈسکشن ایوالف کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ پندرہ میمبران کا جو ہاؤس ہے وہ چودہ ایک میں تقسیم ہو گیا چودہ کی سوچ ایک طرف اور ایک کی سوچ ایک طرف اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پارک استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو اس کنسنسس بیلڈنگ میں رکاوٹ اور رکھنا ڈالا اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کرے میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے اہگاہ کیا ہم نے فیصلہ کیا اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر مزرع خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فیل فور ہمیں جنرل اسٹیمبلی کے ذرے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا کم از کم اس فورم کو اور اہم فورم کو دو ورلس بلاجس پارلمنٹ اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مفضول کرائیں ہم نے فیصلہ کیا میں نے وزیراعظم سے بات کی ان نے مجھے اجازت دی اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یوک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان ان رائٹنگ درخواست تھے چنانچہ وہ گئے ان نے درخواست تھی اور صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووٹ سیچویشن ابھی برقرار ہے گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے اور ایٹی پرسیٹ نیو یورک اس اینکلیٹڈ نم دلیس ابھی بھی وہ ایس او پیرز ہاوی تھے اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ اس ان حالات میں جبکہ پوری یورکیڈ نیشن کا باقاعدہ فیزیکل اجلاس نہیں ہو سکا تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فیزیکل اجلاس کی اجازت دے یا ورچول ہو یا کیا کیا جائے بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچیں کہ آپ اجازت دے اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں جو رسک دینا چاہتے ہیں آپ اجازت دیجئے جو آئے گا وہ آئے جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثواب دین ہے چنانچہ صدر والکن بوسکر انہوں نے فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ایک کناور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس اجازت اجلاس کی ہنگامی اجلاس کی اجازت دی اور بیس تاریخ کو اجلاس تہہ ہو گیا اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا جنابے والا وہاں جانے سے پہلے یہ عمر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آرہ کیا ہے اور پاکستان کی آرہ کو اگر ہم نے اس کا اگر اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا تو ضرورت اس عمر کی چی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسیملی ہے جو بائیس کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے اس عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں میں شکر گزار ہوں اور میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں ایز ایز ڈی ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر اف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست فراختلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جس محول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ریکارڈ کا حصہ ہے جناب اے والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی اعلان کی جو میں نے وہاں پیش کی اور مجھے کہتے ہوئے مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسیمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل کو پیش کی وہ میں نے صدر جنرل اسیمبلی کو پیش کی اور وہاں جتنے وزرائے خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پر پیش کی اور بتایا کہ یہ ہے سوچ یہ ہے طرق یہ ہے استراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسیمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا جنابے والا میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن مافی و ضمیر بیان کر دوں جنابے والا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے یہ it is the oldest item on the agenda of the security council یہ کل کا تو ہے نہیں عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور نشیب و فراز آئے تیزی آئی نرمی آئی پیچھ رفت ہوئی گفتگو ہوئی تات تو لائیا ہم تاریخ کا حصہ ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہر لو یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا جنابے چیئرمن ستائیس رمضان مبارک کو کس رات کو جو راتوں میں سے افضل رات ہیں اور حملہ کس پہ ہوا نمازیوں پر اسلال لیش نہیں تھے ہاتھ میں تصفی ہوگی بندوق نہیں تھی اور وہ کس لیے جا رہے تھے نوافل کے دائیگی کے لیے اور وہاں جو تشدد ہوا جو ستنگ نیجل استعمال ہوئے جو بوٹر کینن کا استعمال ہوا جو ربر بلٹس فائر کی گئی اور جو شاہ دیتے ہوئیں ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسئلے کو ٹرگر کیا وہ جو فوسبل ایوکشن کی کوشش ہے خاص طور پہ الجرح کا جو نیبر ہڈ ہے اس کو جو خالی کرانے کے بزور بازو جو کرنے کی کوشش کی جیسے جیسے انفول ہوتا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں ان کی تفصیلات میں اب جانا مقصود نہیں ہے جنابے والا میں یہاں از کرنا چاہوں گا کہ اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے اس شخصیت نے جس شخصیت نے تاریخی کے دار ادا کیا اور انہوں نے دو چیزیں unprecedented کی جو چیر ہوتی ہے ہاؤس کی نوملی وہ statement نہیں دیتے سنتے ہیں اوروں کو موقع دیتے ہیں but i want to be on the record mr chairman that the president of the general assembly created a new president through his opening statement اور اگر آپ ان کی opening statement کا مطالعہ کریں کیونکہ یو این کی ویب سائٹ میں موجود ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس درد سے بات کر رہے تھے اور ان کی سوچ کتنی واضح تھی ان کی direction کتنی clear تھی اور اس کے بعد انہوں نے پھر انہوں نے ایک میڈیا سے بھی خطاب کیا یو این کے پلیٹ فرم سے خطاب کیا اور میں شکر گزار ہوں سیکٹی جنرل اقوام متحدہ کا جنہوں نے خطاب بھی کیا اور خطاب کے ساتھ ساتھ مجھے موقع بھی انعائد کیا کہ میں ان کے سے مل کے بالمشافہ پاکستان کا نکت نظر ان کی خطبت پر پیش کنوں جو کہ میں نے کیا جنابے والا یہاں میں یہ اذکرتہ جنوں اسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے پاکستان آنے کی اور انہوں نے فر فور اس دعوت کو قبول کیا ہے اور آج ہے غالباً پچیس پچیس مئی انشاءاللہ آج سے دو دن بعد ستائیس میہ کو وہ اسلام آباد ترشیب لارہی ہے موسیقی